کسی بات کو کسی کے کہنے پر اور بار بار کہنے پر نہیں سنا جاتا ہے تو یہ سوابھاویک ہے کہ وہ اس کا کہیں دوسری جگہ ایک قصہ فوٹتا ہے چار سینئر ججز جو سب سے سینئر موسٹ ہیں اور جو کولیجیم کے میمبر بھی ہیں وہ ان کی ایک بڑی مہتوپون شکتی ہے وہ چیف جسٹس تو نہیں ہے مگر سب کی سمپون اگر شکتی دیکھا جائے ان کی ایک پوزیشن دیکھا جائے ان کا ویہبھار دیکھا جائے اور ان کی پوزیشن دیکھی جائے تو وہ ایک اہم بات ہے اور انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بار بار چیف جسٹس آف انڈیا سے اپنی بات کو رکھتے رہے ہیں مگر ہماری بات کو نہیں سنا گیا تو اس لیے ہمیں ایک مضبور ہونا پڑا کہ آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک لیٹر ہمیں چیف جسٹس آف انڈیا کو لکھنا پڑا یہ بات صحیح ہے کہ جب جو مین گریوانس ان کا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کولیجیم سسٹم کی ایک بینچ بنی تھی جس میں جسٹس چلمیشور تھے اور ساتھ ججز کی بینچ تھی وہ لوتھرا والے کیس میں تو جب وہ بینچ اور وہ بھی کانسٹیٹوشن بینچ ہے تو اگر وہ مسئلہ یعنی کولیجیم کا مسئلہ جب اس بینچ کے سامنے پینڈنگ ہے تو دوسری بینچ کو واقعی نہیں لینا چاہیے تھا مگر دوسری بینچ نے کوئی آرڈر کر دیا تو سب سے بڑا گریوانس جسٹس چلمیشور اور چار ججز اور تین ادر ججز کو یہ ہے کہ ایسا ڈسپلین جو نائک ڈسپلین ہے اس کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے اپنے جگہ کہ ہماری جو جو جوڈیشری ہے اس کے کوئی ایڈمنسٹریٹیو سائیڈ کے رولز نہیں ہیں مگر چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک پاور ہے کہ وہ کوئی بھی کیس کسی کے یہاں بھیج دے اور بھیجنے کا مطلب ہے کہ ویڈراؤ بھی کر لے مگر کسی وجہ سے ویڈراؤ کرنا چاہیے یا دوسری بینچ جو ہے کسی وجہ سے بنانی چاہیے یا کوئی دوسرا مسئلہ اس کے سامنے ہو پرنتو ایک بینچ کے سامنے ایک مسئلہ ہے وہ بھی کانسٹیٹویشن بینچ ہے سات ججز کی ہیں تو دوسری بینچ اسی مسئلے کو سنیں تو یہ تھوڑا سا ان کو جسٹس چلمیشور اور تین ججز اور بھی اٹھا رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ پرشن اٹھایا کہ یہ صحیح فورم نہیں تھا انہیں میڈیا کے سامنے آنے سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے تھا دوسری فورم میں اپنی بات رکھنی چاہیے تھے آپ اس سے سہمت ہیں میں اس سے پوری طرح سہمت نہیں ہوں اور اس لیے نہیں ہوں کہ ان کے کانفرنس کرنے سے یا پریس کانفرنس بلانے سے ایک بات صاف جائی رہا ہے کہ ان کی بات بار بار کہنے پر نہیں سنی گئی تو ان کے سامنے کوئی وکلپ نہیں تھا اور جب کوئی وکلپ نہیں تھا تو ان کا یہ بات پریس کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اب یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جوڈیشل نورم پہلے سے رہے ہیں کہ ہم لوگ پریس کانفرنس میں ججز نہیں جاتے رہے ہیں مگر ہمیں سمیہ کی دھارہ کے ساتھ بدلنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب کبھی ایسی کانفرنس ہوئی نہیں تو اب ہم بھی اپنے مو کو سیل لیں اور اپنے مو پہ تالہ لگا لیں اور اب ہم تو بول ہی نہیں سکتے ایسا کوئی منشاہ نہ سب اندھان کی ہے اور نہ ہی ہماری سوسائیٹی کی ہے ہماری جو ماسس ہیں ہماری جو کمیونیٹی ہے ہماری سوسائیٹی ہے ہماری جو جنتہ ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ٹانسپرینسی کیا چیز ہے اور ہمارا سپریم کورٹ اندر سے کس طرح سے کام کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ سب ہر چیز پرائیویٹ ہے یا کونفیڈنشل ہے کچھ چیزیں کونفیڈنشل ہیں ہونے بھی چاہیے پرانتو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جزیز ہیں سینئر موز جزیز ہیں ان کی بات کو کوئی توجہ نہ دیا جائے یہ بات ضرور ہے کہ چیف جسٹیس جو ہے اور ان کے حق تھوڑے سے زیادہ ہیں مگر وہ ایڈمنیسٹریٹیو سائیڈ میں ہے وہ کوئی دوسرے جزیز کی بینچوں کی اپیل میں نہیں بیٹھ سکتے وہ ان کے آدیش کو جو ہے کوئی ریورس نہیں کر سکتے ان کی کیوال ایک ایڈمنیسٹریٹیو پاور زیادہ ہے کہ وہ روستر بنائیں گے اور جزیز کو جو ڈیفرینٹ بینچیز بنائیں گے ان کا ایک حق ہے وہ کونسٹیٹویشن نے انہیں دیا ہے سپریم کورٹ رولز بھی بنے ہیں اس میں سپریم کورٹ رولز ہمیشہ سبھی جزیزوں کی سہمتی سے بنتے ہیں ان کا ایک حق ہے اسے استعمال کرنے کا ان کا پورا پریویلیج ہے مگر یہ ایک اچھی بات ہوگی اور کہ ہماری ڈیموکریٹک سوسائیٹی ہے کہ یدی کہیں سے کوئی بات آواز اٹھتی ہے خاص طور سے جزیز سے اٹھتی ہے اور کالیجیم کے چار سینئر جزیز سے اٹھتی ہے تو ان کی بات پہ توجہ دینا چاہیے اور ان کا گریوانس کیا ہے اس کو سننا چاہیے اور ڈیسپلین دونوں طریقے سے ہے جہاں جونئر جزیز کو بھی ڈیسپلین میں رہنا چاہیے وہاں سی جے آئی کو بھی پرانے نورم اور پریسیڈنٹس اور ٹریڈیشنز جو ہیں ہمارے کوٹس کے ہمارے سپریم کوٹ کے اور جیسا انہوں نے جکر کیا کہ ہم نے سارا اپنا جو سسٹم بورو کیا ہے وہ بریٹین سے کے لاغ کے آدھار پر ہیں سب سے پہلے وہاں پہ کوٹس بنے وہاں پہ ڈیولیممنٹ ہوا اور ان ڈیولیممنٹ کے دھیرے دھیرے جو ہے سینکڑو ورشوں کی جو جو نیائی پالی کا تھی انہوں نے ایسے کنونشنز بنائے کہ چیف جسٹس کا کیا پاورس ہوں گی دوسرے جیجز کی کیا پاورس ہوں گی اور ڈیسپلین جوڈیشنل ڈیسپلین کیا ہوگا یہ کس دائرے میں آگا سر اس کو بھی ہم آپ سے بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے کو لے کر کچھ لوگوں کی طرف سے سوال بھی اٹھائے گئے ہیں موسیقی